ناظرینِ کلام دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھڑتا جا رہا تھا ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا دس دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا یہ علم تھا کہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا ایک ننہی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ازترین ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس وقت اب بہت کم ہے لہذا ہمارا مشورہ ہے اور اکل مندی بھی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تہلتا رہا اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب تہلتے تہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونک پول پر جا پہنچا تھا سڑک پار کر کے دوسری طرح سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی جس کی عمر تقریباً کوئی تیس سال کے لگ بھگ تھی اس خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا جبکہ اس کے ساتھ کھڑا وہ آدمی کوئی آواش قسم کا لگتا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون اس کو کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بچے بھوکے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ آباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے بول رہا تھا پھر وہ شخص کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چکنی ہو گئی امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بھڑی اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہوئی اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا خاتون نے مسنوی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے مانی خیز انداز بنا کر پوچھا کیا موڑ ہے وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سے گفتگو سنی ہے مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے اس طرح پوچھنا تھا کہ وہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یک دم روحانسی ہو گئی بولی بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہوں اس نے مزید نرمی سے کہا کہ دلوں کا حال تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے بہن مگر مجھے یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے پھر وہ عورت بولی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے شروع شروع میں تو وہ پڑوسی اور رشتے دار کچھ نہ کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا گھار میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے قرائے دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے اس نے کل شان تک ایک آخری مولت دی ہے اگر قرائے نہ دیا تو سمان سمیت گھر سے نکال دے گا میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئے اس نے پھر جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسوں صاف کیے پھر مڑ کر جلدی سے بولا بس بس ٹھیک ہے بین کوئی بات نہیں اور پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یوں کہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا اس نے خاتون سے کہا کہ فیلحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈلس بتاؤ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر جاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کرے کہ نہ کرے اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم اب جاؤ اور اپنا ایڈلس بتا دو بس پھر اس نے آخر کار ایڈلس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نگدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈلس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرائے دار سے وہ خود بات کر لے گا اور قرائے کا معاملہ نمٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس بڑ گیا وہ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجل ہو گیا اس کی قیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی اس کے انگ انگ سے خوشی پوٹ رہی تھی کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی اب اسے ہفتہ دس دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ بہت کم ہو گئی ہفتہ دس دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ کلم لے کر خاتون کا ایڈریس لے کر وسیعت لکھی کہ ہر ماہ باقائدگی سے چار لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پر ویجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے پھر ہفتہ گزر گیا اور دس دن گزر گئے پھر مزید دس اور پورے پندرہ دن گزر گئے گھر والوں کو کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا اور پھر پورا ایک مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراں بجوا دی پھر ایسے ایک ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھیجواتا رہا پھر پانچ سال پھر دس سال گزر گئے اور پھر بیس سال گزر جانے کے بعد ایک رات جب وہ معمول کے مطابق تحجد کی نماز کے لیے اٹھا وضو کر کے تحجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئے وہ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا ناظرین اکرام یہ سچا واقعہ یہاں اب ختم نہیں ہوتا اصل خلاصہ تو اب آنا ہے گھر والے جب صبح اٹھے تو ان کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشیسی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی آئے خیر تکفین اور تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وسیعت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم بیس سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا گوا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پہ بیس سال سے رکم دی جاتی رہی ہے لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے سات دن ہو گئے ہیں جو کہ تکفین اور تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے سے نکل گئے ہیں اور وسیعت کے مطابق رکم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی ہے رکم لے کر جب وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کٹانے پر خاتون بہر آئی جو کہ اب پچاس سے بھی اوپر ہو چکی تھی سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مہدبانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو مہانہ مخصوص رکم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رکم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی وہ اصل میں پھر بات کو کارتے ہوئے خاتون جلدی سے بولی ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں اپنی دعاوں میں اجاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے اور میری طرف سے عداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رکم بیجنے کی ضرورت نہیں آئے تاجر کا بیٹا حیرانگی سے بولا کیوں؟ اب اس رکم کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ پھر خاتون نے خوشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی بھولازمت لگی تھی اور سات دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے خاتون روانی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بولے چلی جا رہی تھی جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ لہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے سبحان اللہ